ہرہو فرینڈز آج میں آپ کے لئے بہت ہی مزیدار اور کریمی سی ریسیپی لے کر آئی ہوں اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے اور یہ بہت جھٹ پٹ بن کر تیار ہو جاتا ہے آج ہم چوکلیٹ موس بنائیں گے چوکلیٹ موس بنانے کے لئے ہمیں نے دو چمچ آرہ روٹ لیا ہے آپ چاہے تو اسی جگہ میدہ لے سکتے ہیں یا پھر آپ اسی جگہ کسٹر پاورڈر بھی لے سکتے ہیں دو چمچ میں نے کوکو پاورڈر لیا ہے اور ایک چھٹکی بھر میں نے نمک لیا ہے آدھا کلو ہمیں اس میں دودھ چاہیے ان کو اچھے سے مکس کر لیں گے اس کے بعد میں ہم کافی ڈال دیں گے یا ہمیں نے آدھے چمچ کافی لے کر دو تین چمچ پانے میں اس کو اچھے سے گھول لیا تھا تو وہ ڈال دیں گے اور چینے ڈال دیں گے آدھے کپ کے قریب یہ چھے سے سات چمچ چینی ہے اور جو دودھ کی پریش ملائے ہوتی ہے دو سے تین چمچ وہ ڈال دیں گے اس کے بعد میں نے ڈیری مل کی چوکلیٹ لی ہے اس کو ڈال دیں گے اس کے جگہ آپ ڈارٹ چوکلیٹ کا بھی یوز کر سکتے ہیں یا اپنی من پسندگی کوئی اور چوکلیٹ یوز کرنا چاہے تو اس کو یوز کر سکتے ہیں آئین سب کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم گیس کی فریم کو آن کریں گے اور اس کو اچھے سے پکائیں گے اور ہمیں اس کو لگاتا چمچ چلاتے ہوئے ہی پکانا ہے تب تک جب تک یہ پہلے سے تھک نہ ہو جائے اور جو اس کے کلرے وہ بھی چینج نہ ہو جائے اور اسے سائٹوں میں اسے اچھے سے چلاتے ہو پکائیں گے کیونکہ جو آراروٹ ہوتا ہے یا پھر جو کسٹر پاورڈ ہوتا ہے وہ سائٹس میں لگ جاتا ہے تو اچھے سے چمچ چلاتے ہوئے اسے چار سے پانچ منٹ تک اچھے سے پکائیے گا دیکھیں جو ہمارے مشن وہ اچھے سے تھک ہو گیا ہے اور اسے کلر بھی چینج ہو گیا ہے تو گیس کی فلم کا ہم آف کر دیں گے اور اس کو تھنڈا ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے سرب کرنے کے لئے میں نے ایک کپ لیا ہے آپ چاہے تو کوئی شورٹ گلاس لے سکتے ہیں کوئی بال بھی لے سکتے ہیں کپ میں فل کرنے کے بعد میں ان کو ایک سے دو گھنٹے کے لئے فریز میں رکھ دوں گے تاکہ اچھے سے سیٹ ہو جائے اب میں نے ان کو فریز میں سے نکال لیا ہے اور ان کے فائنل کارنشن کے لئے میں اس کے اوپر تھوڑا کوکا پاورڈر ڈسٹ کر رہی ہو یہ ایک دن بلکل ہی آپشنل ہے آپ چاہے تو اس کے جگے کچھ اور بھی یوز کر سکتے ہیں چاہے تو ڈرائی فروڈز بھی یوز کر سکتے ہیں اور پھر چاہے تو آپ اس کے اوپر اس طرح سے اکھ روٹ رکھ کے بھی اس کو سرب کر سکتے ہیں اس سے بھی یہ بہت ہی اچھا دکھتا ہے دیکھیں کتنے کم سامان سے اور کتنے کم ٹائم میں ہمارا مزدار سا چوکلیٹ موس بن کر تیار ہو گیا ہے فرنس آپ اس کو ضرور ٹرائے کرئے گا اگر آپ کو میری ریسیپ اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب